الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زلحج کے پہلے دس دن کی عبادات کے فضائل بیان فرمائے ان ایام کو محبوب ترین ایام قرار دیا اور بطور خاص نو زلحج کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنے فضیلے ترشاہت فرما رہے ہیں اس دن کا مقام کیا بیان فرما رہے ہیں سورة البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں قسم اٹھائی ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وَلْيَوْمِ الْمُعُعُودِ بَشَاهِ دِنْ اور وہ دن جو آ جاتا ہے وَمَشْحُودِ اور وہ دن جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں یعنی جمع ہوتے ہیں اس دن کو اس آیت مبارکہ میں اس صورت مبارکہ میں وَلْيَوْمِ الْمُعُودِ سے مراد جامِ تِرْمِزِي اَبْوَابُ الْتَفْصِیرِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الْيَوْمِ الْمُعُودِ سے مراد قیامت کا دن ہے الْيَوْمِ الْمَشْحُودِ سے مراد يومِ عَرْفَةِ ہے اور شاہِ دن سے مراد جمعہ کا دن ہے یعنی گویا اس دن کی عظمت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی قسم اٹھا کر بیان فرما رہے ہیں اسی طرح صحیح مسلم بابن فی فحضر الحج والعمر وَيَوْمِ عَرْفَةِ میں حدیث مبارک موجود ہے ام المومین ام یعشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِي يَوْمٍ اَكْثَرُ مِنْ اِنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرْفَةِ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یومِ عَرْفَةِ کے دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے ازاد فرماتے ہیں اس دن سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو ازادی فرماتے ہیں سب سے زیادہ ازادی اس دن ملتی ہے وَإِنَّهُ لَيَادْنُوا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جس کو اللہ ہی جانتے ہیں اپنے بندوں کے مزید قریب ہوتے ہیں سُمَّ يُبَاهِ بِهُمُ الْمَلَائِكَةِ پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ پر اپنے بندوں عبادات کی بنیاد پر فخر فرماتے ہیں وَيَقُولُ مَا أَرَادَهَا اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک صحیح مسلم میں یہاں موجود ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سُئِلَ عَنْ سَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالْ يُكَفِّرُ سَنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ اللہ اکبر اس دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے یعنی گزشتہ جو کیے وہ بھی ختم اور آئندہ آنے والے گناہوں کا کفارہ بھی ہو گیا تو ایک دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کو ختم کر رہا ہے کس قدر فضیلت اور عظمت ہے پس اللہ ہمیں قدر کی تفیق اطاف فرمائے میں اور آپ کس قدر گناہ کرتے ہیں گنتی میں نہیں آتے شمار سے باہر ہے ایک دن کا روزہ دو سال کے گناہ ختم کر رہا ہے اللہ کی قرم نوازیاں دیکھئے اللہ کا فضل دیکھئے اللہ کی رحمتیں دیکھئے اس لئے میں اپنے بزرگوں سے بھائیوں سے بیٹوں سے اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں اس دن کو روزہ کا احتمام کر لیں اپنے گناہوں کو اللہ کریم سے ختم کروا لیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کیاہ tenants بزرگوں سے اپنیanstار بزرگوں سے واحد